موسیقی آدم کی طلب انسان کی ماں اس قدر بے وقت کیوں کر دی گئی یہ مقدس وجود تو ہر روپ میں قابل احترام ہے لیکن اسے بھی بازار حسن کی جنس بنا دیا گیا اس صدیوں سے بک رہی ہے کوئی ایسا نہ پیدا ہوا جو اس بازار کی جنس کو اٹھا کر احترام سے اپنے گھر میں رکھ لیتا کسی محمود غزنوی نے ستی کی یہ رسم ختم نہ کرائی بلکہ اس آتش قدے کو ہمیشہ فروغ ہی دیا گیا عورت بکتی رہی اور مرد اسے خریدتا رہا بازار حسن، ہیروں کی منڈی، بادشاہوں تک نے ان بکیوں کی سرپرستی کی توائف کو معاشرتی دوام دیا چندر گپت موریا کے دور میں جسم فروشی کو کار مملکت سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ محکمہ تشکیل دیا گیا تھا ایک ہزار قبل نسی ہندوستان میں توائف کے پیش کو مقدس سمجھا جاتا تھا کل بیرونی کی تحقیق کے مطابق راجعہ مہاراجہ توائفوں کے ذریعے دورت کماتے تھے مغلوں کے دور میں بھی توائف کو اروج حاصل تھا اکبر کے دور میں صرف شہر لاہور میں توائفوں کے چھہ ہزار گھر موجود تھے توائفیں فوجوں کے ہمرا بھی رہا کرتی اور جنگوں کے دوران ان کے علاہدہ خیمے نصب کیا جاتے تھے ہم لاہور کے بازار حسن کی ایک داستان پیش کر رہے ہیں یہ داستان بھی توائف کی تاریخ سے الگ نہیں توائف انسانوں سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہے وہ جیتا جاگتا وجود ہے جو ان تمام آزاز سے مرسا ہے جن کے ترتیب انسان کہلاتی ہے کوسر جہاں شمشیرہ بیگم اکرام رب نواز شاہ اس داستان کے وہ کردار ہیں جو برسوں فراموشنہ کیا جا سکیں گے آزیب قسط نمبر ایک تین گھنٹے کے سفر کے بعد آخر کار موٹر کار لاہور میں داخل ہو گئی تیرا دروازوں کا شہر لاہور جو کبھی صرف درہ راوی کے کنارے آباد تھا مگر اب راوی نے بھی راستہ تھوڑا سا بدل لیا ہے اور لاہور اپنے اطراف میں دور تک پھیل گیا ہے شہنشاہ اکبر نے اس کے گرد مضبوط فصیل تعمیر کی تھی جس کے گرد ایک خندق بھی کھو دی گئی تھی اس فصیل میں تیرا دروازے تھے جنہیں مغرب کے وقت حفاظتی طور پر بند کر دیا جاتا تھا موٹر کار شاہی قلعے کے ساتھ ٹیکسالی دروازے کے سامنے شاہی محلے میں داخل ہو گئی جسے ہیرہ منڈی بھی کہا جاتا ہے شاہی محلہ تو اسے شاہی قلعے کے حوالے سے کہا جاتا ہے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مہاراجہ رنجیس سنگھ کے خاص آدمی ہیرہ کے نام پر پڑا ہے ویسے صاحب نظر حسین صورتوں سے سجے اس بازار کو ہیروں کی بستی یا ہیرہ منڈی بھی کہتے ہیں موٹر کار سے کئی خواتین نیچ اتری تھی پیچھے ایک اور پیک اپ آکر رکھی جسے سازندے نیچ اترنے لگے خواتین میں عمرہ سیدہ خاتون شمشیرہ بیگم تھی سچمجھ تلوار کی جیسی کارٹ رکھتی تھی دوسرے کوسر جہاں تیسری غزالہ چوتھی شبانہ سب کی سب تھکن سے چور تھی شمشیرہ بیگم نے کہا آرام کرو لڑکیو اس وقت کچھ اناپشناپنا پھک لینا بیمار پڑ جاؤ گی اممہ دلارے سے چائے کے لیے کہہ دو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے سونا نہیں ہے کیا چائے پیئے گی تو نیت بلکل اڑ جائے گی نہیں اڑے گی اممہ پلیس کوسر جہاں نے کہا ٹھیک ہے میرا کیا ہے کہہ دیتی ہوں شمشیرہ بیگم نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی لڑکیاں اوندھی سیدھی فرش پر دراز ہو گئی ہائے بری طرح تھک گئی غزالہ نے کراتے ہوئے کہا ہم لچو لفنگو کا مجمع تھا ایک بھی تو شریف آدمی نظر نہیں آ رہا تھا شبانہ نے کہا شریف آدمی کوسر ہنس پڑی کیوں بے واکوف کہیں کی شریف آدمی تو جیسے مجھے نہیں کراتے ہیں یہ پروگرام ہوتے ہی لچو لفنگو کے لیے ہیں اور پہ یہی لوگ تو ہمارے کام کے ہوتے ہیں یہ نہ ہو تو ہم کہا جائیں کچھ بھی کہو بڑے ہی بتمیز لوگ تھے میرے تو پیر میں چھالے پڑ گئے شبانہ نے کہا نئی جوتی کی پہلی تھی تُو نے غزالہ نے کہا ننگے پہنچاتی کیا شبانہ چھلاکہ بولی چھالے تو پڑنے ہی تھے غزالہ نے لاپروہی سے کہا جوتی سے چھالے نہیں پڑے ہیں شبانہ گھرائی تو پھر باجی دیکھو چھیڑے جا رہے ہیں مجھے اسے پتہ نہیں کہ پورے پانچ گھنٹے ناچی ہوں میں شبانہ نے کوسر جہاں سے شکاید کی ہاں یہ تو ہے یہی تو سب سے زیادہ ناچی ہے کوسر جہاں نے تائید کی اور سب سے زیادہ نوپی تو اسے ہی ملے ہیں وہ ہٹلر تو پاگل ہوا جا رہا تھا اس کے لیے جیب سے دنگلی نہیں کال رہا تھا اور چاہتا تھا کہ شبانہ اس کے پاس ہی ناچتی رہے غزالہ مو دبا کر ہنسنے لگی ہٹلر کوسر جہاں بھی اس پڑی ہٹلر جیسی بوچھی تھی کم وقت کی ہائے ستیان آسو اس کا کم وقت نے پسینے میں بھیگوی کمیز پیان رکھی تھی جیب سے دس سے زیادہ کا نوٹن نکال رہا تھا اور وہ بھی بدبو سے بھرا ہوا پسینے میں ڈوبا ہوا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے میں یہ ہماری زندگی ہے اچانک کوسر جہاں نے سنجیدہ ہو کر کہا اسی وقت دولارے چاہے لے کر اندر آ گیا تھا لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تیارے کی آمد کا اعلان اور مسافروں کو استقبال کرنے کے لئے آنے والے آزار ٹھو گئے وہ اپنوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے چوہدری نظام الدین بارہ سال کے بعد بیٹے کو دیکھنے والے تھے اس دوران سبی لوگ شمس سے انگلینڈ جا کر ملاقات کر چکے تھے چوہدری نظام الدین کا نظرہ بلکل مختلف تھا بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کی لندن بھیجتے انہوں نے پہلے بات کہہ دی تھی کہ جب تک وہ تعلیم حاصل کرے گا وہ اس سے نہیں ملیں گے کیونکہ اگر وہ اس سے ملنگ لینڈ گئے اسے یہاں بلایا تو سارا کیادرہ چوپٹ ہو جائے گا یا تو ان کے دل میں بیٹے کی جدائی جاگ اٹھے گی یا اگر وہ یہاں وطن آیا تو محبت اسے روک لے گی یا پریشان کرے گی یہ جہاد اس کے عالی مستقبل کے لئے ضروری ہے حالانکہ شمس الدین کا عالی مستقبل پشتوں کے لئے روشن تھا چوہدری نظام الدین کا گھرانہ تو پشتوں اسی شیخوپورا کی نباب میں آباد تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے شیخوپورا آباد ہوا ہوگا تو چوہدری نظام الدین کے گھرانے نے اس کی آبادلی میں بھرپور حصہ لیا ہوگا کتنی زمینیں تھیں چوہدری نظام الدین کی کے جب چاہتے ایک نئے شیخوپورا آباد کر سکتے تھے لیکن بہرحال زمینداروں کی بات ہی مختلف ہوتی ہے چوہدری نظام الدین نے اپنے اکلوتے بیٹے کو عالی تعلیم دلوانا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کی جزائی برداشت کر لی تھی بارہ سال کے بعد کچھ ایسے عوامل بن گئے کہ چوہدری صاحب نے خود شمس الدین کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی اور اب وہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اس قیامت کے منتظر تھے بڑا گھرانہ تھا چوہدری صاحب کے پانچ بھائی تھے پانچوں الگ لگ خصوصیت کے حامل لیکن بھائیوں میں آپس میں بڑی محبت پیار تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے عورتوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا تھا بھائی آپس میں ہی خاندانی فیصلے کیا کرتے تھے البتہ بڑی لچک بڑی گنجائش رکھی گئی تھی ہر ایک اپنے مرضی کا مالک تھا ویسے تو سارے ہی ٹھیک تھے لیکن زہیر الدین ذرا مختلف قسم کا آدمی تھا خالص قسم کا تماشبین اور اکسو موسیقی کا رسیہ حسن کا شہدائی بڑی شناسائیاں تھی خاص طور سے ہرامنڈی میں بہت سے ہیرے اس کی دولت سے چمک رہے تھے بڑے بھائی کو اس ذوک و شوک کے بارے میں علم تھا لیکن بس ایک حد تک آج تک مداخلت نہیں کی تھی لیکن بات یہ نہیں تھی کہ مداخلت نہ کر سکتے خود ان کے اپنی بیگم کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا یعنی شمس الدین کی والدہ کا بھائیوں میں چار بھائیوں نے شادیاں کی تھی بس ایک زہیر الدینی تھا جس کا قول تھا کہ جب بازار میں آسانی سے دودھ مل جاتا ہے تو گھر میں بھینس پالنے سے کیا فائدہ یہ تھا چودری نظام الدین کا کمبا جہاز رنوے پر اتر گیا تھا نجانے کس کس طرح ان بارہ سال تک بیٹے کی جدائی برداشت کی تھی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ بارہ سال کے بعد گھوڑے کی شکل بھی بزل جاتی ہے تو شمس الدین ان بارہ سالوں کے بعد دوبارہ ان کی نگاہوں کے سامنے آنے والا تھا بڑے انتہا پسند آدمی تھے چودری نظام الدین بیٹے کی تصویر تک دیکھنا پسند نہیں کیا تھا کہ دل میں محبت نہ جاگ اٹھے اور وہ اسے واپس بلالیں البتہ ٹیلی فون پر بیٹے سے باتیں ہو جاتی تھی اور وہ اسے صرف ایک ہی نصیت کیا کرتے تھے شمس الدین پاک وطن کی توہین مت کرنا ان سپیروں کی گود میں بیٹھ کر یہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین کر لے گئے ان سے ان کی دولت چھین کر لانا پاکستان کے وقار کو روشن رکھنا ان کی غلازتوں کو مت اپنا لینا نجانے کیوں اللہ کے حکم سے مجھے تم پر یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے اور جب بات اللہ کے حکم پر آ جاتی ہے تو پھر شیطانی قوتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں لندن میں شمس الدین کو شمس پاکستانی کہا جاتا تھا کچھ لوگوں کے انداز میں احترام ہوتا تھا اور کچھ کا انداز مزاک اڑانے والا ہوتا کیونکہ شمس الدین کی پاس سے مشہور تھی لندن کے نائر کلب ہوتل وہاں کی خرمستیاں رنگ رلے شمس الدین کے قریب نہ پھٹکی تھی شراب و کباب تو ایک الگ سی چیز ہے اس کا ایک الگ سا حلقہ بن چکا تھا جو اس جیسے نیک نفسوں کا حلقہ تھا اور وہ وہاں اپنی دنیا میں مست رہتا تھا چودری نظام الدین نے جہاز کی سیلیوں سے ایک بانک کی سجیلے پنجابی گوترتے دیکھا بلندو بالا قامت نیک نفسی اور پاکیز کی چہرے پر سجی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں پر پلکوں کی جھالر ایسے نقوش کے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے آپ نے دیکھا بڑے چودری جی وہ اپنا شمس ہے نیز الدین نے محبت پر ریجے میں کہا اور چودری نظام الدین کا دل اچھر کر حلق میں آ گیا یہ بانک کا سجیلہ جوان ان کا اپنا ہی ہے جسے دیکھ کر آنکھیں اس پر نسار ہونے پر مجبور ہوئی شمس الدین سینے سے لگا تو چودری نظام الدین کے آنسوں نہ رکھ سکے بھیگر اکساروں سے بیٹی کی پیشانی پر بوسا دیا اور بمشکل تماموں سے نکلا اللہ عمر دراز کرے اور اس کے بعد ساری گاڑیاں شیخ پورا روانہ ہو گئی چودری نظام الدین کی پشتنی حویلی میں بہار آ گئی ہر شخصی سے شرصار تھا زندگی کھل کھیلی تھی ہر طرف شادیانوں کا راج تھا چچاؤں کے بیٹے تھے لیکن کچھ اس طرح مروب تھے شمس الدین سے کہ بیت کلپی کا وہ محور پیدا نہیں ہو سکا تھا بہرحال شمس الدین کو پاکستان کی سیار کروائی گئی بارہ سال پہلے جب وطن سے باہر گیا تھا تو ننہ مناسہ خرگوش تھا اب جوان ہو کر آیا تھا تو بات ہی کچھ اور تھی پاکستان کو دیکھ کر بولا کیسی بری بات ہے کہ ہمارے ہاں سے ہمارے وطن کے حسن کی تشیری نہیں ہوئی صحیح معنیوں میں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تو کوئی جوابی نہیں ہے چچا زہیر الدین نے کہا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے بیٹے بہت کچھ ہے ہمارے وطن میں اور پھر شمس الدین زہیر الدین کے ہاتھ لگ گیا ایک بات بتائی مجھے چاچا جی آپ نے شادی کیوں نہیں کی شمس الدین نے زہیر الدین سے سوال کیا کون کہتا بیٹا یہ لوگ جو ہے نا ہے تو چودری مگر کچھے چودری کچھے زمیندار ہیں بیٹا زمینداروں کی شان یہ نہیں ہوتی میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں چاچا جی زمیندارے کے بارے میں لوگ باہر کے لوگ مجھ سے میرے وطن کے بارے میں پوچھتے تھے تم اسے یہی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی دیکھوں گا تو بتاؤں گا ہم دکھائیں گے تجھے بیٹا ہم دکھائیں گے اور پھر زہیر الدین شمس کو لے کر چل پڑا اور شمس نے پہلے بار وہ نئی دنزیں ریکھی زہیر الدین ہر طرح کا تجربہ کار ایسے وقت میں شاہی مولے میں داخل ہوا تھا جب راحت ہو چکی تھی ہر طرح بھیر بار نظر آ رہی تھی گلیوں میں مردی مرد بکھرے ہوئے تھے چہل پہل خوب ہو رہی تھی دکانے روشن تھی اور پان اور پھول بیچنے والے لڑکے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے زہیر الدین نے خاص طور پر شمس کو یہاں کی پیدل سیر کرائی وہ کوئی بیس فٹ چوڑی سڑک تھی جو راہ گیروں کے لئے کافی کشادہ تھی حالانکہ یہاں کبھی کبھی کوئی کار بھی آ نکلتی تھی مگر عراقے میں زیادہ ٹریفک نہیں تھا مکانوں کی نچلی منظر سڑک سے کوئی تین چار فٹ اونچی تھی اور ان پر صرف سیلیاں چڑھ کر ہی پہنچا جا سکتا تھا بعض سیلیاں اوپر سے کسی چبوتریاں مکانوں کے سامنے بنے کھلیارے تک جاتی تھی چہل قدمی کرتے ہوئے کمروں میں عورتیں نظر آتی وہ امدہ لباس پہنے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی ان کمروں کے سامنے کی دیواریں غائب تھی اور ان کے دروازے کوئی شادہ تھے جن پر باریک سے پردے یا چک پڑی ہوئی تھی عورتیں زیادہ تر کمرے کے درمیان فرش پر بیٹھی نظر آتی تھی کہیں کے سوفو پر بھی بیٹھی ہوئی تھی یعنی کمروں میں عورتوں کی پوشت پر تبلہ بجانے والے اور ہارمونیوں بغیرہ بجانے والے صرف باندھے بیٹھے ہوتے زیادہ تر عورتوں نے شلوار کے میس پہن رکھی تھی اوپر والا خانوں میں دو عورتیں بھڑکدار کپڑے پہنے اور گہرہ میک اپ کیے جھروکوں میں نظر آ رہی تھی وہ جھانک کر مسکراتی اور کسی راگیر کے توجہ حاصل کرنے کے لئے حاصل اشارہ کرتی اور پھر اپنے کمروں میں غائب ہو جاتی دمارتوں کی دونوں منظروں پر یہ کمرے مہمانوں کے منتظر تھے اور نیچے مٹرگشت کرتے ہو مہمانوں کا مہمان اپنے پسند کا مال تلاش کر رہے تھے اسی بھیل میں کچھ بچے پانچ اور دس روپے کی نوٹوں کی گڑیہ لے پھر رہے تھے اور بہت سے گاہ کن سے بڑے نوٹ بھنا رہے تھے چھوٹے نوٹوں سے رقاصہوں پر نقدے لٹانے میں آسانی ہو جاتی تھی شمس حیرت سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا اور سچ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی معصوم فطرت صحیح طور پر تجزیہ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کون سے جگہ ہے یا یہ انوکھا ماحول کیا حیثت رکھتا ہے اس نے پوچھی ڈالا یہ سب کیا ہے چاچا جی جہنم کا پبلسٹری ڈپارٹمنٹ زہیر الدین نے کہا اور قہکہ مار کر ہنس پڑا آپ یقین کریں میں نہیں سمجھا آؤ میں سمجھاتا ہوں یہ کہہ کر زہیر الدین شمس کو ہاتھ پکڑے ایک گھر کی جانب لے گیا جو اوپری منزل پر تھا شمس الدین کے دل میں واقعی تجزس جاگہ ہوا تھا بڑا انوکھا سا لگ رہا تھا یہ باحول پھر وہ ایک بہت بڑے ہولمہ کمرے میں پہنچ کے جب وہ سے جوتے رکھے تھے زہیر الدین نے کہا جوتے اتار لو شمس الدین نے خاموشی سے اس کے ہدایت پر عمل کیا اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں اوبر رہی تھی دونوں اندر داخل ہو گئے یہ شمشیرہ بیگم کا کوٹھا تھا شمشیرہ بیگم شاہی محلے کی پرانی مقین تھی بہت سے دور انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے گزار دیئے تھے محلے کی تنظیم کی سرگرم کارکن تھی اور ایک طرح سے ریڈر کا درجہ رکھتی تھی کوسر جہاں غزالہ اور شبان ان کا سرمایہ تھی بلینک چیک لیکن اس طرح کی تبائفیں جو اکل و دانی سے بھری ہوتی ہیں ایسے بلینک چیکوں کو نجانے کتنے بار کیش کراتی ہیں اور پھر ان کی سیاہی مٹا دیتی ہیں نکھری نکھری لڑکے مہمانوں کی آمد پر پوری ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ شمشیرہ جہاں نے زہیر الدین کو دیکھا تو مسکرا کر کھڑی ہو گئی لوگ کورم پورا ہو گیا بعض لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں آئیے زہیر الدین صاحب مغلوں کا دور تو ختم ہو گیا لیکن تاریخ کچھ بادشاہ چھوڑ گئی ہے ابھی تھوڑے در پہلے مہمان مطالبہ کر رہے تھے کررکس شروع کیا جائے میں نے ان سے کہا تھا کہ محزز مہمانوں کو تو آنے دیا جائے ابھی تو بڑی گنجائش تھی یہاں لیکن آپ آئے تو گویا محفل مکمل ہو گئی وزیر خان دروازہ بند کر دو اب کسی کی گنجائش نہیں تو اسی وریز کمرے میں بیٹھ ہوئے لوگوں کے مو بگڑ گئے مہمان تو وہ بھی تھے لیکن زہیر الدین کی پذیرہ جس طرح کی گئی تھی بات ہی کچھ اور تھی ایک نے دوسرے کے کان میں کہا میاں گرامان نے کی ضرورت نہیں ہوں گے کوئی بڑے چودری مو بھردیں گے شمشیرہ بیگم کا انہیں تو بس اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے ادھر شمشیرہ بیگم کی نگاہیں شمس پر پڑی جس کے انداز میں تھوڑی سی شرم نمائع ہو گئی تھی اور وہ شمس کو دیکھتی رہ گئی پھر اس نے کہا زہیر میں یہ تم نے کیا کیا دل میں جبانی جگہ دی مردم میں بھی ایسا حسن ہوتا ہے کہاں سے لائے اسے شمشیرہ بیگم بھتی جا ہے میرا یورب سے آیا ہے تم جانتے چودریوں کا خاندان ہے اور پھر بڑے بھائی نظام الدین اللہ معافی بڑے سخت آدمی ہے یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے سب ان کی خاطر مدارت کر رہے تھے ہم نے سوچا کون انہیں اس صندر سبا میں لائے گا کوئی ہے ہی نہیں ہم نے بھی اپنا فرض پورا کیا اب آپ اپنا فرض پورا کریں زہی نصیب لڑکیوں کھڑی ہو جاؤ زہیر الدین نے شمس کے کان میں کہا توافیوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے یہ صرف شمشیرہ بیگم ہے جو ایرے غیروں کو اپنے گھر آنے نہیں دیتی بڑا مقام ہے ان کا اس محلے میں ان کا دروازہ بند ہوتا ہے بس شبانہ اور غزالہ کھڑی ہو گئی بڑے ناسے پیروں میں گھنگرو باندے گئے سا زندوں نے ساتھ سیدھے کیے برزرہ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا شمس کو دنیا سے اس قدر ناواقفیت بھی نہیں تھی کم از کم معاشرتی فلمیں ضرور دیکھی تھی ابتدا میں تو واقعہ ہونک بنا رہا لیکن بعد میں سب کچھ سمجھ آ گیا لیکن ابھی تک اس کی نگاہ کوسر جہاں پر نہیں پڑی تھی جبکہ کوسر جہاں اس قدر وارفتگی سے شمس کو دیکھ رہی تھی جیسے دنیا جہاں کو بھول گئی ہو اور اس کے بعد شمشیرہ بیگم نے کوسر جہاں سے گانا شروع کرنے کو کہا تو اس کے موں سے بے اختیار نکل گیا استاد جی میر کی غزل گاؤں گی اس نے انہیں غزل کے مصرے بتائے اور سارنگی نواز نے سارنگی غزل پر پھرنا شروع کر دیا پھر کوسر جہاں گانے لگی وہ آئے بز میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراہوں میں روشنی نہ رہی کچھ ایسا انداز تھا گانے کا اور آواز شہر دل سے نکل رہی تھی کہ سما بند گیا تماش بینوں پر سکوت تاری ہو گیا کوسر جہاں سے اسی زندگی کا پہلا نغمہ گا رہی تھی اب اس کے وجود میں زندگی کے ساتھ شیرے تھے تھی بھی بہت مختلف باقی بہنوں سے کوٹھوں کے محول کا کوئی صحیح اندازہ تو نہیں ہوتا کون کہاں سے آیا کس کا شجرہ نصب کہاں سے ملتا ہے کون جانے لیکن دل تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے اور جب دل کمل کی طرح کھلتا ہے تو حسین ترین کہانے جنم لیتی ہیں پھر اس کے بعد چراہوں میں روشنی نہ رہی وہ جھوم رہی تھی گا رہی تھی شبانہ اور غزالہ رکس کر رہی تھی زہیر الدین نے شمشیرہ بیگم کے کان میں کچھ کہا اور انہوں نے گردن ہلا دی اور کسی کو اشارہ کیا اور کچھ لمحوں کے بعد دو بیلوری گلاس ایک ٹری میں لاکر زہیر الدین کے سامنے رکھ دئیے گئے شربت نو شرمائیے چودیس آہی پہلے بار آئے ہیں مو تو میٹھا کر ہی ڈالیں زہیر الدین نے اپنا گلاس اٹھایا اور دوسرا گلاس اٹھا کر شمش کو دیتے ہوئے کہا شرط یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں خالی کرنا ہوتا ہے یہ کوٹھوں کے عذاب ہیں اور خبردار اس کی مٹھاس پر مونہ بنے یہ الفاظ زہیر الدین نے سرگوشی میں کہے تھے اور شمش نے بادل نہ خاصت عمل کا ڈالا ایک چھوڑی سی دل میں اتر گئی تھی جس سے شربت کہا گیا تھا وہ شربت تو نہ تھا سمجھ گئے کہ شراب ہے لیکن یہاں آکے کچھ ایسے ہواس باختا ہوئے تھے کہ چچا جو کہتے تھے وہ کیے چلے جا رہے تھے سرور تاری ہونا شروع ہوا تھوڑے سے کھلے کوسر جہاں نے خوبی رکس کیا تھا وہ شمش کے سامنے آ بیٹھی تھی شمش کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور آنکھوں کے یہ پیغام برچوں کی دل میں اتر رہے تھے اور پھر جب کمرے کے پرسکوت ماحول میں کوسر جہاں نے اپنا سر شمش کے سینے پر رکھا تو شمش کے دونوں ہاتھ اس کی جسم سے لپٹ گئے کاش میں اس کوٹھے پر نہ ہوتی کاش یہ کسی چھوٹے سے گھر کا بھدہ سا کمرہ ہوتا اور آپ اس طرح پیار سے مجھے سینے سے لپٹاتے ہوئے ہوتے تو میں سمجھتی کہ وائزوں نے جنت کو بلا وجہ آسمان پر پہنچا دیا ہے جنت تو زمین پر ہی ہے کسی محبوب کے آغوش میں سجی ہوئی ان کو کسی دولے زدد وائف کے الفاظ نہ سمجھیں یہ دل کی آواز ہے جو صرف دل کا تواف کرتی ہے شمس الدین تو ان الفاظ کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے کہ زبان میں لڑک رہ ہڑ تھی لیکن دل اس رات کی کہانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا اور جب صبح ہوئی تو بڑی دکھی دکھی سی صبح تھی زہیر الدین نے ہی جگایا تھا صاحب زادے وہ سامنے غصر خانہ ہے تیار ہو جاؤ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اٹھئے کہ بس اب لذت خواب سہر گئی تو خواب سہر کی لذت کو بھول کر واپسی کی تیاریاں کریں بازار سوچکے ہیں گزری رات کی روشنائیاں بوجھ گئی ہیں چلیئے شمس الدین پر ایک عجیب سی کیفر تاری تھی باہر نکلے تو گویا دنیا ہی الڑ چکی تھی اور ان کے بے نور ہو چکی تھی یہاں تو جاگتی راتوں کا شہر تھا دن کو سنسان جنگل ہوا کرتے تھے زہیر الدین کی گاڑی گلی سے باہر ایک جگہ پار کر دی گئی تھی وہ اسے جان بوجھ کر گلی میں نہیں لائے تھے لیکن جب وہ اپنی گاڑی تک پہنچے تو انہیں اپنی گاڑی کے اقب میں ایک اور گاڑی دیکھی اور اسے دیکھ کر ان کے احسان خطا ہو گئے یہ چودری نظام الدین کی گاڑی تھی اور اگلی سیٹ پر چودری نظام الدین بیٹھ ہوئے تھے اتھروں جیسا سنگین چہرہ لیے جو سپارڈ تھا زہیر الدین کے دل جیسے پیروں کی جان ہی نکل گئی شمس الدین نے حیران نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور بولا بڑے چودری صاحب نظام الدین کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ ہو رہی تھی ڈرائیور کو اشارہ کیا اور اس نے آہستہ سے گاڑی پیچھے کی اور پھر اسے واپسی کے لئے موڑ دیا زہیر الدین نے لرست قدموں سے اپنے گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے شمس الدین سے کہا آؤ بیٹھو روزے قیامت آ پہنچا ہے شمس الدین زہیر کے برابر بیٹھ گئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا کیا ہوا چاچا جی لیکن زہیر الدین نے جواب دینے کی بجائے گاڑی کا روح موڑ دیا تھا حویلی پر موت کا سناٹہ تاری ہو گیا تھا زہیر الدین کو پتا تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اب اتنی مجال تو تھی نہیں کہ راستے سے بھاگ نکلتے عاقل اور سمجھداری کا تقاضی بھی یہی تھا کہ کم از کم گھر تک تو ساتھ جائیں اور اس کے بعد غائب ہو جائیں ایسے ہوا شمس اپنے کمرے میں چلا گیا اور زہیر الدین اپنے کمرے میں لیکن اس کے بعد حویلی کے چور دروازے سے باہر نکلنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری مسئلہ تھا چنانچہ وہ خاموشی سے غائب ہو گیا نظام الدین اپنے کمرے میں چلے گئے تھے شمس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے شمس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے کسی کو شک نہیں تھا واقع بھائیس بھی صورتحال سے واقع ہو گئے اور جو سنگین صورتحال ہونے والی تھی وہ کسی قدر اس سے واقع بھی تھے چوہدری نظام الدین ساری رات اور سارے دن سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے دوسری صبح انہوں نے سارے بھائیوں کو اپنے کمرے میں طلب کر بولے زہیر الدین شمس کو اس بازار میں لے گئے تھے وہیں شمس نے رات گزاری میں نے شمس کو لندن میں تعلیم کیلئے بھیجا تھا اور جہاں تک آپ لوگوں کو رپورٹ ہے اور میری ذاتی کابشے بھی ہیں یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لندن میں شمس الدین ایک آئیڈر شخصیت رہے اور انہوں نے کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ہماری مرضی کے خلاف ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لندن میں ہمارے شمس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن زہیر الدین نے یہاں کٹھے کا راستہ دکھایا بارہ سال کے بعد شمس پاکستان آئے تھے اس بات کی بھی امکانات تھے کہ ہماری محبت اب ان کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور ہم اپنے سارے مفادات نظر انداز کر کے شمس کو باہر نہ بھیجیں خدا کے فضل سے یا جو کچھ ہے وہ اتنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے لیکن زہیر الدین نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کا ڈالا کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ ایسا کسی سازش کے تحت کیا گیا نہیں زہیر الدین ہمارے مخالف نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن جو غلیز حرکت انہوں نے کی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مفادات کے کس قدر خلاف ہے چنانچہ آج شام کو ہم شمس کو واپس لندن بھیج رہے ہیں اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اب وہ پاکستان واپس نہ آئے وہیں پر ہم ان کے لئے زندگی گزارنے کا بندوبست کر دیں گے یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک افسوسنہ کی اطلاع بھی آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ کہ زہیر الدین کو ان کا حصہ دے کر الگ کر دیا جائے اور اس کے بعد اس حویلی سے ان کا کوئی تعلق نہ رہے میرا مطلب ہے ہماری حد تک ہمیں علم ہے کہ اس وقت وہ حویلی میں نہیں ہے لیکن تھوڑے دیر کے بعد ہر دربان کو ہدایت کر دی جائے کہ زہیر الدین کا ہماری زندگی میں اس حویلی میں داخلہ ممنوع ہے بھائی جان یہ صرف اطلاع ہے مشورہ نہیں ہے نظام الدین نے کہا اور اپنے جگہ سوٹ کے ان کے بزاج سے سب بھی واقع تھے اب کسی رد و قدا کی گنجائش نہیں تھی